بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج اسد یعنی لیو کے لئے سال 2022 کیسا رہے گا اور اس سال میں آپ کو کامیابی کے لئے کون سا اسم عظم پڑنا چاہیے اس برج کے افراد جن کا تعلق کاروباری شعبے سے ہے ان کے لئے اس سال میں بہت فائدہ ہوگا اس سال قسمت برج اسد یعنی لیو پر مہربان رہے گی لیکن نومبر اور دسمبر میں آپ کو کچھ مشکل کا سامنا ہوگا اگر روحانی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ جن کو مشکلات کا سامنا ہوگا اور وہ چاہتے ہیں کہ ان پر سارا سال اللہ کی رحمت رہے تو انہیں چاہیے کہ وہ سارا سال روزانہ سبحان اللہ یا رضا کو 581 بار پڑنے کا معمول بنا لیں برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے ایسے افراد جن کا تعلق تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہے اس سال کی شروعات تو اچھی ہوگی لیکن فروری سے اپریل کے دوران محنت سے کام لینا ہوگا اگر آپ عالی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت سے مواقع ہوں گے برج اسد یعنی لیو سے تعلق رکھنے والے افراد کی شادی شدہ زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو اس سال کے شروع کے مہینوں میں آپ کے جیون ساتھی کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے اس دوران آپ کو ان کا خیال کرنا ہوگا اور ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہوگا ایسے لوگ جو شادی کے خواہش مند ہیں یا کوئی اور رکاوٹ یا بندش محبت میں دھوکہ وغیرہ جیسے مسائل کے حل کے لیے انہیں چاہیے کہ سارا سال روزانہ دو سو انچاس بار سبحان اللہ اور یاباسیتو کا ورد کرتے رہیں اس سے ان پر جو پریشانی کے بادرمند رہے ہوں گے وہ رحمت میں بدل جائیں گے علاوازین اگر آپ اپنے مسائل کا روحانی حل بر ذریعہ استخارہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ